اینجی ٹی وی اینجی ٹی وی کی خصوصی پیشکش شہر و سخن کی محفل میں آپ کا استقبال ہے مشہور و معروف استاد شائر محترم مختار تلحری کی تازہ شہری مجموعہ استراب دل کی رونمائی کے موقع پر عدبی و سخافت تنظیم بارگاہ سخن کی جانت سے نئی دلی کے بٹل ہاؤس میں کل ہند مشاہرے کا انعقاد عمل میں آیا اس مشاہرے کی صدارت تسمیہ ایڈوکیشن اینڈ ویل فیر سوسائیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر سید فاروق نے کی جبکہ مشاہرے کی نظامت کا فریضہ معروف شائر درد دہلوی نے اپنے منفرد انداز میں بہت سنو خوبی انجام دیا تو لیجئے آپ بھی محضوظ ہوں اس مشاہرے سے ایک آخری شہر میں اس نظام کرتا ہوں کہ ان کو دیکھوں تو کس طرح دیکھوں ان کو دیکھوں تو کس طرح دیکھوں وہ تو آنکھوں میں آکے بیٹھ رئے ان کو دیکھوں تو کس طرح دیکھوں وہ تو آنکھوں میں آکے بیٹھ رئے ان کو دیکھوں تو کس طرح دیکھوں وہ تو آنکھوں میں آکے بیٹھ رئے علم ربھایا جو لکھنے کو داستا کے لیے تو عشق سنے بہاہے ہیں میری ماں کے لیے تو عشق سنے بہاہے ہیں میری ماں کے لیے خرم اٹھایا جو لکھنے کو داستا کے لیے نرات ہے اپنی جن ہے اپنا نرات ہے اپنی جن ہے اپنا نرات ہے اپنی سرپوس کی ہی ذات ہے اپنی سرپوس کی ہی ذات ہے اپنی کہ انکساری خلوس سب رو رضا سنکساری خلوس سب رو رضا افوام کنیوری ایک سہرہ بھی ہوں اداسی کا صرف بزمے طرف نہیں ہوں میں اور آپ محسوس ہی نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ کب نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ کب نہیں ہوں اور حکمرہ جس کے متقیتے کبھی وہ سعودی عرب نہیں ہوں ایک پیاسے میں مار دی ٹھوکر اور دریا میں خود کو شیئے ایک پیاسے میں خود کو شیئے ایک پیاسے میں مار دی ٹھوکر اور دمیاں نے خود کو شیئے کر دی ایجید کے ادھشت میں محشت کے نوالے ہوئے لوگ اور شکر قدر صاحب وہ کیا تماشا ہے جو دانوں پہ نہیں سر پھر بھی دنوں ہاتھوں سے ہیں دستار سنبھائے لوگ جو دنوں ہاتھوں سے ہیں دستار سنبھائے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تیر کے باہر آئے یہ ہے دراصل سمندر کے اچھالے ہوئے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تیر کے باہر آئے یہ ہے دراصل سمندر کے اچھالے ہوئے یہ شہر میں خاندر سب لوگوں کی سمجھ میں اکتم نہیں آیا یہ مار دوڑا تاتھ سے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تیر کے باہر آئے یہ ہے دراصل سمندر کے اچھالے ہوئے اور اس لیے بھی اس لیے بھی مجھے را جانا ہے ضروری شاکر اس لیے بھی مجھے را جانا ہے ضروری شاکر منتظر ہے میرے تانواد نکالے دیکھا تھا جو نظارا تری دائی کے آس پاس دیکھا تھا جو نظارا دیکھا تھا جو نظارا نظریں ہیں آج بھی اسی مندر انکریا کا نظریں ہیں آج بھی اسی مندریں ہیں لشگر کے آس پاس خوص و ختر نہ تھا کوئی لشگر کے آس پاس خود کشتیاں جلا دی سمندر کے آس پاس خود کشتیاں جلا دی سمندر کے آس پاس اس کی ہر ایک بات کو سننا ہے ماؤں سے ماں کی صداوی ہوتی ہے آزان کی طرح اور تاریخ میں رقم ہوں میں ہندوستان کی مجھ کو سمجھ رہا ہے وہ مہمان کی طرح مجھ کو سمجھ رہا ہے وہ مہمان کی طرح تاریخ میں رقم ہوں میں ہندوستان کی مجھ کو سمجھ رہا ہے وہ مجھ کو سمجھ کو سمجھ رہا ہے خود کشتیاں